مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جا بات خدایت جی عجب خوش لقبی سیرت طیبہ پر علام رشید قرابی سے تقریف سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم فکر و نظر کے لیے اس سے بغ کر اور کونسا عمر اس دیاد یقین و ایمان کا باعث بن سکتا ہے کہ قرآن حکیم ہر دور کے لیے ایک جامع و معنی موجزہ ہے اور مسلمانان عالم کے لیے اس سے بغ کر اور کونسی بات محل اتخار ہے کہ اس دائمی موجزہ قرآن میں سرکار ختمی مذہبت کی تقریف سے نصر فعنا لکا ذکرت اس شان سے کی گئی کہ ہر دور میں ہر آن مارفت رسول کا ایک نیا باپ طالبان حق کو نہ صرف راہ حق دکلا رہا ہے بلکہ عیسال الی المطلوب کا حق ہی ادا کر رہا ہے آج کچھ دیر کے لیے تو ملت مسلمات سوچے کہ قیامت تک باقی رہنے والے قرآن میں تئیس برس کی نبوت کے فرائض ادا کرنے والے کو کس کس طرح سے یاد کیا گیا زمانی و مکانی مسلحتوں سے دور رکھنے کے لیے کبھی نظیرن للعالمین اور کبھی رحمتن للعالمین کے القاب دیے گئے اور اول مسلمین اول عابدین کہ کر کائنات کی قوت تسلیم اور عالم کے ذوت بندگی پر اس کو تقدیم اتا کی پھر شاہد و شہید بنا کر اس کے علم کو امت کے آمال پر محیط کر دیا تاکہ قیامت تک اور قیامت میں وہ تفصیلاتِ عمل پر نگران رہے بشارت و نظارت کے اہدے کے ساتھ ساتھ اس دائیز الحق کو سراج منیر بنایا گیا تاکہ اس کی روشی میں ملت کو ہر دور میں اندھیرِ اجالے کا علم ہوتا رہے اور وہ نیک و بج کی تمیز کبھی رہے اس کے آغاز سے اس کے انجام تک ساری ارتقائے بشریت کی منزلیں تھیں اور پھر اس لطف پر اضافہ یہ کہ تجھ کو اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے بندگی کی حد آقر پر یہ زندگی وہ میراج ہے کہ دنہ و فتد اللہ کی منزل سے اُس نے اپنی پوری ملت کو میراجِ فکر و تعقل عطا کی قرآنِ حکیم کا یہ اعجاد ہے کہ ختمی مرتبت کے ذکر کو تھی اُس نے موجزہ بنا دیا کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اُس میں وہی تازگی اور نمو پذیری ہے کہ جب توحیدِ الٰہی کی شہادت کے بعد مسلمان رسالت کی شہادت دے تو دل پکار اٹھے کہ اسلام فقط عقیدہِ توحید نہیں بلکہ عقیدہِ رسالت ہی ہے اور پھر رسول بھی وہ کہ اللہ اور ملائکہ جس پر ضرور دیکھتے ہوں اے صاحبانِ ایمان حیاتِ عقل یہ ہے اور اظہارِ صفاق و شکر کے لیے یہ لازم ہے کہ جس نے ہم کو جاہلیت سے ہٹایا جس نے دین دیا آئین دیا عزت دی نام دیا جس نے اقوامِ عالم میں ملتِ مسلمہ کو تراجو بنا دیا اس پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سے حکمِ ذاتِ باری ہم ضرور دیکھتے رہیں کہ اسی میں ہماری حیاتِ معنوی پنہا ہے ضرور اس کے لیے جس کو اس ضرور کے لیے غیر فانی بنا دیا گیا دنیا میں شاید ہی کوئی قوم اپنے پیشوا اپنے مسلح اور اپنے حادی کے کے لیے اس انداز سے دعا کرتی ہوگی جس طرح سے کہ ہم کو ذاتِ رسالت پر طلبِ رحمت کے لیے ضرور کا حکمتہ ہوا یہ بھی ملک کی انفرادیت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ضرور اس ذاتِ گرانی پر طہارتِ نفس کا ثبوت ہے کیا یہ عمر خود اعجاز نہیں ہے کہ قرآنِ مجید نے اس پر ضرور بھیجنے کو اس کی کتاب کرنے کو اس کی معافیت سے بچنے کو اس کی پیرلی و اتباع کو اس کی نسرت و حمایت کو اس کی تعظیم و تقریم کو اس سے انشقاق نہ پیدا کرنے کو اسی طرح واجب کیا ہے کہ اگر یہ فریضہ آدھا نہ ہو تو خالف کی بندگی رائے گا جائے گی آج اس دے پناہ مطرد کے موقع پر جب ملک اشفدہنہ محمدن رسول اللہ کے محور پر گھوم رہی ہو ہم ایک مرتبہ پھر اس اتحاد کی اہمیت کو سمجھنے لگے ہیں کہ اگر قرآن نے ذاتِ باقِ قطعی مرتبت کو زمان و مکان سے بلند رکھا ہے اگر کلامِ الٰہی نے حضرتِ یاسین و تاہا کو جہراتی حدود سے منظر کیا ہے تو پھر اس کی امت جہراتی حدود سے بلند ہو کر کیوں مستحب نہیں ہو جاتی مشرق و مغرب کے سارے مسلمان نسل و رنگ و زبان کی بنیادوں سے حق سا اگر آج اگزل ہو جائیں تو مسلمان وہ سب کچھ واپس لے سکیں گے جو اب کھو چکے ہیں اور پھر سیاستِ عالم مسلمانوں کے سشم و عبروں کی گردشوں کو دیکھ کر اپنے لیے راہِ عمل معین کیا کرے گی اس لیے کہ اب یہی اتحادِ ملتِ مسلمہ نیزانِ سیاست بھی ہے اور مطالبہِ مذہب و دیانت بھی قرآن اور حقیقتِ محمدیہ کے گھر پروانوار جمع ہونے والے ولادتِ باسعادتِ ختم متوت کا جشن مناتے ہوئے اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ شہادتِ رسالت نے عرب و عجب اور سفید و سیاہ کے ہر طرف کو اس لیے مٹا دیا ہے کہ دشمن کہیں ہم کو کمزور نہ سمجھ لیں وَلَا تَحْنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا اَنْتُمُ الْعَلَعُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آلِ امران در دلِ مسلم مقامِ مُصطفیٰ آب روئِ ما ذنّامِ مُصطفیٰ بوریا ممنونِ خوابِ راحتش تختِ کسرا زیرِ پائے امتش در شبستانِ حراب خلوت گذیب قوموں آئینوں حکومت تافریب از حجاز و چین و ایرانِ ما شبن میں ایک فُبْحِ خَنْدَانِ ما اَسْقِلِدِ دِين تَرِ دُنیا کُشَار ہم چُو فَتْنِ اُمَنِ گِسِ نَزَار حَسْتِيَ مُسْلِم تَجَلِّ قَاهِهُ تُورَحَا بَالَت تَقَرْدِ رَاهِهُ پاکستان پائندباد